اخمان ورحیم کی آقنا حضور وی آقنا استعیم میرے سب حاضرین میں تھے میرے دوستوں اور بھائیوں بزرکوہ السلام علیکم میں اور خوشاب کے لوگ اور جورباد کے لوگ میں تو خصوص مراد سعید صاحب آپ کو خوشاب دیت کہتے ہیں خوشاب نے بہت سے پیدا کیے بڑے بڑے نام جن میں سیاست دان بھی تھے فلسفی بھی ہیں دانشور بھی ہیں جنرل بھی ہیں اور ایسے بہت سے سورما جو قربان ہو گئے اپنی دردی پہ اپنے وطن پہ ہمارے کوئی قبرستان یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمارے شہدہ سے نہ بڑا ہو ہم نے ہر فوج پہ ہر جگہ قربانی بھی اور اپنے ملک نام روشن کیا خوشاب کے لوگ وفاشار ہیں مخلص ہیں محبت کرنے والے ہیں انس کرنے والے ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں عمران خان سے طریقہ انصاف سے اور آپ سے جو عمران خان کے جنرل یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ عمران خان نے انہیں دیئے سید کارڈ کسان کارڈ پیساس پروگرام جلال پردہر بانوے سرگولہ سے لے کر میاں والی کا سڑک اور بے انتہا کام لیکن وہاں ہی مراد سعید صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شرمندہ بھی ہیں خوشاب کے لوگ کیونکہ ہم نے پیدا کیے ہیں دو لوٹے لوٹے سان صاحب ہم شرمندہ ان لوٹوں کے لیے ان لوٹوں کی وجہ سے میں مراد سعید صاحب آپ سے باتا کرتا ہوں کہ عمران خان کا جو حکومت اس لوٹوں اور لوٹی کی وجہ سے نہیں اس کا فضلہ ہم سترہ تاریخ تو لیں گے ہم آمن چاہتے ہیں اور اس سامراجز کے خلاف ڈٹ کے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم تب تک لڑیں گے جب تک ہم یہ سیٹ جیت نہیں جاتے اور عمران خان کی حکومت واپس رہی آ جاتی جور آباد خوشاب کے جوانوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں میرے ساتھ یہ نالا لگائیں پاکستان کا مطلب کیا میرا اور آپ کا رشتہ کیا عمران خان سے ہمارا رشتہ کیا انشاءاللہ ہم یہ فتح حضر کریں گے سلطنان تاریخ کو اور ہم لڑیں گے اس سامراج سے ان ظالم حکمرانوں سے ان بھس بیٹھیوں سے اور اٹھا کے باہر پھینکنے گے ہم اس قوت کو جو ایک روشن پاکستان اور عمران خان کے کرمیان آئے گی کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں کیا آپ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا یہ ہماری فتح کا دن ہے میں یہاں پہ حکومت اور نواز شریف کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں ہم آمن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہے اگر جنگ لازم ہے تو جنگ ہی سہی اور آپ یہ جنگ ہوگی اور گماسان ہوگی اور آپ کی قسم ہوگی اور تک تک ہوگی جب تک عمران خان حکومت میں نہیں آتے اور جب تک خشاب کے مخائل ہم نہیں ہوگی قرآن صاحب ہمارا خشاب کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے یہاں کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں خصوصا جوراوان کے لوگ یہاں پہ سب لوگ اپنے بچوں کو تعلیم لینے آتے ہیں میں آپ کے تواصل سے عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں اور اگر میں ایم پی اے بنا تو میں یہ جنگ جاری رکھوں گا جب تک میں خشاب کے لیے یونیورسٹی نہیں لے لیتا خان صاحب ہمیں یونیورسٹی دیں گے اور ہم ان کو خشاب سے دانشور دیں گے فلسفی دیں گے عالم دیں گے مستاد دیں گے علامہ اقبال نے کہا تھا نحیر ناؤمید میں اپنی تشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی اور یہ مٹی بہت زرخیز ہے خشاب کی جور آباد کی انشاءاللہ ہم لوگ ان کو کر کے دکھائیں گے کہ کترے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں ایک دن عمران خان کا کلٹائی گا انہی جوانوں میں سے وزیر آزم پاکستان بھی بنے گا میرے خشاب کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد سب سے بڑی عدالت آپ کی ہوتی ہے ہماری عدالتیں کمزور تھی وہ لوٹوں کو سزا نہیں دے سکی لیکن وہی سزا عمران خان کے لیے پاکستان کے لیے حق کے لیے سترہ تاریخ کو آپ نے دینی ہے اور عوام کی عدالت یہ فیصلہ صلاتی آج کہ سترہ تاریخ عمران خان کی فتاہ دن ہوگا انشاءاللہ میں اپنی تقریر اختتام ان شعروں پہ کرتا ہوں یہ میرے شعر آپ کے نام ہیں ان پہ غور کرے حبیب جالد کے شعر ہیں اور ان پہ عمل بھی ہم نے کرنا ہے سترہ تاریخ ایک دن آپ نکلیں گے سترہ کے بعد ہر روز میں آپ کی خدمت کروں گا اگر آئی پیئے بن گیا اور یہ میرا شعر ان عدالتوں کے لیے بھی ہے جو انصاف نہیں کر سکتے ہم نے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے نکلنا ہے اور ووٹ مانگنا ہے اس دیس میں لگتا ہے اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی مخلوق خدا جب جیسی مشکل میں ہو پڑی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی سترہ تاریخ کے حوالے سے ہر شر پہ کفن باندھ کر نکلے حق کے لیے لڑنا ہے تو بہاوت نہیں ہوتی